تو قوی اور امین ہوں اور خوران نے اس تعلق سے ایک پورا واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے چونکہ وہ ان پر ایک کیس ہو چکا تھا اور ان کی ہاتھ سے ایک منر ہو چکا تھا ہوا کیسے دو لوگ لڑ رہے تھے ایک خبتی تھا کپٹک تھا مصری تھا اور دوسرا بنی اسرائیل سے تھا بنی اسرائیل والے نے آواز دی کہ اے موسیٰ میری مدد کرو موسیٰ علیہ السلام گئے خبتی چونکہ ظلم کر رہا تھا اور بنی اسرائیل غلام تھے وہ مار رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پشک کرنا چاہا ٹکا دینا چاہا مطلب ہٹانا چاہا وہ ہٹ نہیں لگا تو انہوں نے پنچ مارا سوچا یہ کہ پنچ ماروں گا مکہ ماروں گا تو وہ ہٹ جائیں گا لیکن وہ پنچ اتنا زوردار تھا کہ وہ انسان اس پنچ سے وہیں مر گیا اور انبیہ علیہ السلام کی خصوصت یاد رکی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ خوی جسامت کے ہوتے ہیں بہت طاقت پر ہوتے ہیں عام انسانوں کے مخابلے میں بہت زیادہ ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بہت تیز بخار آتا ہے صحابانا کہ اللہ کے رسول ایسا بخار تو ہم کو نہیں آتا ہے تو کہا مجھے دو آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے دو آدمیوں کے برابر مجھے بخار آتا ہے تو کہا آپ کو کیا سواب بھی ڈبل ہے تو کہاں سواب بھی مجھے دبل ملتا ہے اس کا مطلب انبیاء بہت طاقتور انسان ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے خالی پنچ ایک وہ کیا سائیڈ لائن کرنے ہٹانے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی لیکن یہ انٹینشنل مردر نہیں تھا انبیاء کبھی بھی ظلم نہیں کرتے گئے لیکن وہ چڑھا رہے تھے خطا ہو گئی خطل خطا بائی مستیک ایکسیڈنٹل ڈیتھ جس میں کوئی انٹینشن نہیں تھا سمجھے اب ایک آدمی نے سامان اٹھایا کرین سے بازو کر رہا ہے سیفٹی میجرز پورے لیے گئے پھر بھی کرین گر گئی سامان چھوٹ گیا کوئی مر گیا تو یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے چیک کیا جاتا ہے کہیں اس میں کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے ایسا نیگلیجنس کیا ایسی خطا کی ایسی بھول کی جس کی وجہ سے مردر ہوا یا واقعی ایکسیڈنٹل تھا اگر ثابت ہو جا واقعی ایکسیڈنٹل تھا تو بچ جاتا ہے چھوڑ دیا آتا ہے تھوڑی سزا تو ملتی ہے لیکن اگر اس میں اس کا نیگلیجنس تک جس کی وجہ سے وہ مر گیا تو پھر اس کو سزا اس کو بھی ملتی تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل بچ اب وہ وہاں سے نکل کر کہاں چلے گئے مدین پہنچ گئے اپنی جان کو بچانے کے لئے مطلب چلے گئے بے گھر ہے بے خاندان ہے بیسے خاندان آپ کو پتا بھی نہیں تھا آپ کا کونسہ ہے تو بے گھر بھی ہے شاید ہٹھ بار ختم ہو گئے حسب نصب کوئی نہیں جانتا مال و دولت کیا فقیر بن گئے خود موسیٰ علیہ السلام کی زبان نہیں سنی کیسے ہو گئے تھے وہ اللہ فرماتا سورہ قصص سورہ نمار اتھاویس آیت میں چوبیس میں اللہ نے فرمایا ربی انی لیما انزلتا الیہ من خیر فقیر وہ کہتے ہیں پروردگار اے میرے اللہ میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل کر میں محتاج ہوں انی فقیر وہ کہہ رہے ہیں خیر ان فقیر میں خلاش ہو چکا ہوں میں فقیر ہو چکا ہوں میں تس سے مانگتا ہوں بھی کسی سے سمجھیں کہ اے میرے اللہ میں اس کا محتاج ہوں فقیر ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل کر یہ حالت ہوگی تھی کچھ نہیں بچا حکومت سے بھاگ کر آئے ہیں سب کچھ جو بھی پوزیشن وغیرہ تھی ختم ہو چکی ہے اب کوئی پچھانتا نہیں اب پہنچ گئے مدین مدین جب پہنچے مدین بلے تو یہ جو ہے سینہ جو ہے یا سعودی عرب کا اوپری حصہ یا سینہ کا آپ مپ اگر ایکزیک دیکھیں تو آپ کو لوکیشن وغیرہ اس کے پتا چل سکتے ہیں جس کو آج کے زمانے ہم کہیں گے فلسطین کا کچھ حصہ جورڈن کچھ حصہ ہوتا ہے مدین بلتے بہت بڑے علاقے کو کہا جاتا ہے فلسطین وغیرہ کے ایک سائیڈ میں جو مطلب مصر سے نکل کر جو اوپری حصہ سینہ ہی جس کو آج کے زمانے آپ زمانے بل سکتے ہیں مدین کہلا جاتا ہے اب بہرحال مصر سے ملک چینج کر کے آپ آئے ہیں پیدل اب جب پہنچیں تو ایک کوئی کے پاس پہنچیں مدین وہاں دیکھا دو لڑکیاں ہیں یا کچھ لڑکیاں ہیں وہ پہلے جانور کو لائی ہے لیکن پانی مرد اپنے جانور کو پہلے پلاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو لگا عجیب ظلم ہے ہی آتی بیچاریاں ہیں پانی کوئر پٹا ہے لیکن وہ لڑکے جو تھے وہ کیا کر رہے تھے ظلم کر رہے تھے کہ لڑکیاں چلو بیچ ہر تو ہم پہلے پلائیں گے چاہے تمہاری بکریاں پہلے آئی ہو اور وہ پلارے تھے اور عورتوں کو مشکل بھی ہوتا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یہ تو غلط ہے کہا میں آپ کی مدد کر پاپ رکھیے آپ نے پانی نکالا اور ان جانوروں کو پانی پلایا پانی پلانے کے بعد دونوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ اچھے انسان ہیں اور ہمارے والد شیخن کبیر موڑے ہو چکے ہیں کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تاکہ آپ کی مدد ہو جائے اور ہماری مدد ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چھئی کہ میں چلوں گا لیکن تم کو پیچھے چلنا ہوں گا میں آگے چلوں گا اس لیے کہ اگر میں پیچھے چلوں گا تو ظاہر سی بات ہے مرد اگر عورت کی پیچھے چلے ظاہر سی بات ہے وہ سامنے دیکھیں گا اور ہو سکتا پردے کے حکامات وغیرہ تب نہیں ہوں گے تو خاموخہ نظر پڑیں گی اور یہ ٹھیک نہیں تھا لڑکیوں پر نظر دالنا تو موسیٰ علیہ السلام انبیاء باہیا ہوتے چاہے نبی بنو یا نبی بننے سے پہلے باہیا باقلا باقردار خلب سلیم کے مالک ہوتا ہے تو کہا میں آگے چلوں گا پیچھے سے تم نے ڈائریکشن دینا اب ان لڑکیوں کے ذہن پر کیا امپیکٹ پڑا چونکہ یہ خود بھی ایک باہیا عزت اور عفت والے خاندان کو بلاؤن کرتی تھی کچھ روایتوں میں آتا ہے یا بائبل کی کچھ روایتوں کے مطابق وہ شوئب علیہ السلام تھے جو شیخ قبیر قرآن نے ان کو کہا کہ وہ جو بڑے انسان تھے بڑے انسان تھے عمر رسیدہ انسان تھے وہ شوئب علیہ السلام تھے واللہ والم ہم نہیں جانتے بہرہ لیکن اسرائیلیت ہے تو کہا چلیے جب وہ موسیٰ علیہ السلام کہا ٹھیک ہے چلو آگے آگے چلے لڑکیوں راستہ بتائی جب گھر پہنچے ٹھیک ہے گھر پہنچنے کے بعد بیٹی نے پورا واقعہ سنایا اور آخر میں قرآن نے بیان کیا اور کہا کہ وہ دونوں میں سے ایک نے ان میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کیا کہا یا ابت استعجرہ ان خیر من استعجرتا لقوی الامین وہ کہا کہ اے والد ٹھیک ہے وہ لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا اے والد اے اباجان اس کو اپنا ملازم رکھ لیجئے عجرت پر اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے کیونکہ بہترین اجرت پر کام کرنے والے ملازم ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو آپ رکھے وہ کہتی ہیں جو توانا اور آگے کہتی ہے خوی الامین اور امانتدار ہو اے ہمارے والد اس نوجوان کو رکھ لیجئے اس لیے کہ یہ نوجوان جو ہے کیا اس میں صفت ہے خوی اور امین ہیں دیکھیں والد بصیرت والے انسان تھے شیخن کبیر تھے آلریڈی ایجٹ پرسن تھے عمر کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں جانتے تھے بیٹی کا ایک اشارہ ان کے لیے کافی تھا اشارہ کس طرف جا رہا ہے ایک نوجوان بیٹی ایک نوجوان لڑکی کی دینداری کی تعلیب کریے کہ یہ نوجوان خوی اور امین طاقتور ہے دیکھ چکی تھی پانی کس طرح سے پلائے وہ ظلم جو وہ چرواہے کر رہے تھے کیسا اس سے روکا اور بڑا امانتدار ہے ہمارے پیچھے نہیں چلا ہمارے آگے چلا کہا کہ آگے چلتا ہوں تم پیچھے سے اشارہ کرو کہاں جانا ہے میں پیچھے نہیں چل سکتا ہوں تمہارے وہ کہا طاقتور تو ہے یا امانتدار بھی یہاں ایک والدین کے لیے وہ ہے کہ والدین بچوں کی ان اشارہ کو سمجھے اس سے پہلے کی کچھ غلط ڈیسیجن لے یا تو اشارہ سمجھ کی کٹ کر دے اشیوز کو یا لگتا ہے درست ہے تو پھر آگے بڑھے وہاں والد شیخون کبیر نے اشارہ سمجھ گئے اور فوراں موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا موسیٰ آپ چاہے تو جو ہے میری اس لڑکی سے نکاح کر لیں موسیٰ علیہ السلام کچھ نکاح کر نہیں ہے نا آپ چاہے تو میری اس لڑکی سے نکاح کر لیں لیکن اس کے بدلے لیکن اس کے بدلے مہر کے عوض تم کو آنٹ سال میرے پاس ملازمت کرنا ہوں گی یہ تمہارے طرف سے ایٹیئرز منیمم ٹوئیئرز ایکسٹینشن یہ کیا تھا مہر تھا آج ہمارے پاس شادی ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اتنا لیا جا رہا ہے لڑکی والوں سے کہ زیر بار کیا جاتا موسیٰ علیہ السلام شادی کریں آنٹ سال کام کرنا ہے اس کے بدلے ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں کام کرنے لگے کہا ٹھیک ہے اور آپ نے نکاح کر دیا اسرائیلیت کے مطابق سفورہ نام تھا زیفورہ بائبل کے مطابق وہ شویب علیہ السلام کی بیٹی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آگئی واللہ وعالم یہ حدیث میں نہیں لیکن بس اسرائیلیت ہے ٹھیک ہے اب بہرحال وہ نکاح ہو گیا اس واقعے سے کیا پتا چلا ہم کو کیا پتا چلا موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے شیخ کبیر نے جو باعزت شخص مدیان کا لیکن ان کو بیٹا نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کہ بے گھر ہے بے ذر ہے بے گھر ہے بے مال مال بھی نہیں ہے بے ذر ہے ٹھیک ہے پردیسی ہے اجنبی ہے علاقے کے اندر ٹھیک ہے خاندان کا خوئی پتا ہی نہیں خاندانی طور سے موسیٰ علیہ السلام بھائی کر آئے تھے نا تو ان کو بھی پتا ہی ان کا خاندان کیا ہے وہ تو بعد میں اللہ نے ملا دیا ٹھیک ہے تو بے خاندان ہے خاندان کیا ہے پتا نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے شہر میں کسی دوسرے شہر سے اپنی جان بچانے بھاگ کر آیا ہے ٹھیک ہے ایسا ہے اور اس کو اپنا داماد بنا دیا اس کو اپنا داماد بنا دیا کس بیسس پر خویون امین کسی دوسرے شہر میں